آپ کی بات بڑی ویلیڈ از یا کہ کوئی وجہ بھی نہیں یہ جو بے وجہ کا جو قرار ہے یہ جو بے وجہ کا جائے جائے اچھا میں آپ سے بڑا ایک experience شیئر کرتا ہوں آپ کو پتا ہے ریڈیو کرتے پہ کافی عرصہ ہو گیا تو ریڈیو تو اب کوئی اتنا خاص اس کو نہیں لوگ سنتے یا اس طرح سے اس کا وہ بوم نہیں رہا لیکن پہلے کیا ہوتا تھا جب یہ ٹولز نہیں ہوتے تھے میڈیمز نہیں ہوتے تھے ہر کسی کے پاس مارٹ فون نہیں ہوتا تھا وہ ٹک ٹاک پہ نہیں آسکتا تھا وہ یوٹیو پہ وہ فیس بک پہ وہ لائب نہیں آسکتا تھا ویڈیوز کی صورت میں آڈیوز کی صورت میں پوسٹس کی صورت میں پکچرز کی صورت میں تو لوگ ریڈیو پہ کال کیا کرتے ہوتے تھے اور وہ اگر آفیر بھی ہوتے تھے تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ بس کسی طریقے سے ہمارا نام بول دو ہمارا نام بول دو کہ ہم جو ہے نا ایک لائیو برادکاسٹ پہ ہمارا نام نشر ہو جائے برادکاسٹ ہو جائے کہ یہ بھی ہے اور لوگ لائیو کالز پیش لی آتے ہوتے تھے کہ ہماری آواز بھی برادکاسٹ ہو جائے پیچھے بعض اوقات کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا کالز کرنے کے لیے وہ نہ موضوع پہ بات کرتے تھے نہ جس حوالے سے پرگرام کنڈکٹ ہو رہا ہوتا تھا اس حوالے سے بات کرتے تھے وہ بس کہتے ہیں جی میں آپ کو سنتا ہوں یا سنتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو پلیز میرا بھی نام بول دیں اور اس کو اس کو یہ گانا ڈیڈیگیٹ کر دیں تو یہ میرا خیال سے لیکن دیفینیٹلی یہ شروع سے ہی انسان کے اندر ہے کہ وہ اس کو آج کل جو ہم آن لائن کلاسے پڑھا رہے ہیں اس میں یہ ہم پھر ایکسپیرنس کر رہے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن ایک شخص اپنی آواز سننا چاہنا ہوتا ہے ساتھ لوگ اس براڈکاس میں ہوتے ہیں اس ہمارے کلاس کے زوم میں یا میکیسورٹ ٹیم پر اور جتے سٹیم گاڈ بغیرہ پر 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 طلب ہے اور یہ بلد کا حصہ ہے اور اس کو ہمیں لے کے چلنا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کا خیر اور شر دیکھنا ہے اس میں منیٹری ٹرمز دیکھنے ہیں اس میں سوشل اور سائکولوجیکل فیکٹرز دیکھنے کے ساتھ ساتھ اینڈ آف دی دے جو آپ ایک فیم کے لیے ایک مفروزی فیم کے لیے جو آپ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں میں یہ سمجھا ہوں میری اوبزرویشن ہے کہ آپ اینڈ آف دی دے تھک جاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تو بچھلے چار پانچ سال سے جو کر رہا تھا مجھ اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا تو پوڈکٹیوٹی جو ہے جو ایسے کام ہیں جو آپ کو کسی صحیح ڈائریکشن میں لے جائیں اور آپ اس ڈائریکشن سے خیر خود بھی حاصل کر سکیں اور اپنی سوسائٹی کے اندر بھی اس کو ڈیلیورڈ کر سکیں وہ تو ضرور کریں لیکن ایسی چیزوں سے باہر نکل آئے جن کا نہ آپ کو کوئی فائدہ اور نہ سوشلہ اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر نہ چاہوں گا بندہ تھکتا تب ہے بندے کو اپنے سفر اس وقت رائے گا محسوس ہوتا ہے جب اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا یا اس کا مقصد صرف شہرت ہوتا ہے یا صرف پیسہ ہوتا ہے اگر آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور کسی مقصد کے دہت کام کر رہے ہیں کہ آپ آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے آپ کوئی بھی ٹیلنٹ ہے اور وہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹیلنٹ کو پالش کروں اس ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ میں بڑا ہوں ابروں اور اس ٹیلنٹ کو لے کے میں دنیا تک پہنچا ہوں پوزیٹیبلی تو پھر ایک وقت کے بعد آپ اپنے آپ کو گرومڈ فیل کرتے ہیں نہ کہ آپ اپنے آپ کو فیلیر فیل کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت آپ کسی فیلیر کی سٹیج پہ ہوں لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ بھی سیٹسپائیڈ ہوں گے کہ میں نے سیکھا ہے اس پروسس سے اس ٹیج سے اور پھر آپ اس سیکھے ہوئے کو کسی اور طریقے سے نئے انداز سے ہیٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہو لیکن جب مقصد صرف اور صرف بلا وجہ شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے کیوں فیم حاصل کرنا ہے کبھی آپ سنگنگ کرنے لگ جاتے ہو کبھی آپ کومیڈی کرنے لگ جاتے ہو کبھی آپ کبھی آپ ایکٹر بن جاتے ہو کبھی آپ مسخرے بن جاتے ہو کبھی آپ جو ہے فیلوسفر بن جاتے ہو کبھی آپ شائر بن جاتے ہو کبھی آپ سیاستان بن جاتے ہو کبھی آپ مولوی بن جاتے ہو کبھی آپ جو ہے وہ ریلیجن کے اوپر بحث کرنا شکر داتے ہو اور مقصد اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا میری اس بات کی وجہ سے مجھے سنیں مجھے جانیں مجھے پہچانیں دوسرے بات یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے کہ ہمارا سوشل امیج سوشل فیکٹرز زیادہ اہم ہو سکتا ہے اور زیادہ کلیر ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے کام پہ فوکس کریں ہم سپیشلیزیشن پہ فوکس کریں انسٹیٹ کے شہرت پہ فوکس کریں اب اگر ہم کام پہ کیونکہ شہرت بڑی کنزیومن چیز ہے وہ کنزیوم کرتی ہے سیلف کو فوکس کو اگر ہم اور آفیسز میں اچھا باز لوگ تو کیمرے پہ آنے کے لیے طلب کار ہیں لیکن باز جو آفیسز میں آپ جو آفیس پولٹکس دیکھتے ہیں وہ بھی یہی طلب ہوتی ہے وہ کیمرے کے نہیں کسی کی آنک کتارہ بننے کے لیے ہوتی ہے طلب تو وہاں پہ بھی یہ سلامت ہے تو اگر اس کو چھوڑ کے کام پہ فوکس کرنے کی کوشش کی جائیں چھوٹے کا نہیں لیکن ایک ٹرائد دینی چاہیے تو ایک تو جو پیس آف مائنڈ اور سپیس آف ہارٹ جو گئی ہوئی ہے نا وہ واپس آئی آپ کی آپ کو تسلی ہوگی کہ کچھ کام کی آپ نے کچھ سیکھا ہے اور جو سب سے بڑا اس میں فائدہ آپ کو دیکھے گا جو کہ ایک بورڈم کا شکار ہے ہاں ایک لا متناہی بورڈم کا جو شکار ہے جو میں بور ہو رہا ہوں آپ جو تمام تر گیجٹس کے نیند نہیں آرہی ایکسرسائز نہیں ہو رہی راتیں جاگریں سومنیاں کا شکار وہ بھی جانا شروع ہو جائے گی کہ جب پروڈکٹیوٹی آئے گی فوکس کام پر رہے گا شہرت بائی پروڈکٹ ہے دولت بائی پروڈکٹ ہے تو یہ اگر کام پر فوکس کرتے رہیں گے تو پھول ہمارے سادزہ کام فرماتے ہیں ہمارے بڑے استاد ہیں انہوں نے فرمایا کہ پھول اپنے وقت پر کھلا کرتے ہیں کیا تو دولت اور شہرت اپنے وقت پر آ جائے گی لیکن مطمع نظر جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے ایون یہ یوٹیوب پر بہت سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے پلیز دولت کو مانی ہے نا اس طرف نہ ہے کیونکہ آپ دیپریشن میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم بھی دیپریشن میں چلے گئے تھے تو ہم بڑی مشکل سے واپس ہی کر رہا تھے اور میرے خیال سے وہ لوگ پرٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ اس سے واپس آئے ہیں وہ واپس نہیں آئے ہوتے یہ جو شہرت ہے جب کوئی مشہور ہو جاتا ہے جب لوگ اس کو جاننا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ایک فیز آتا ہے جو بہت زیادہ دیپریشن کا ہوتا ہے شاید وہ اس بہت زیادہ دیپریشن سے نکلتے ہیں لیکن وہ دیپریشن سے نہیں نکلتے وہ پھر بھی کسی نہ کسی دیپریشن فیز میں ہوتے ہیں وہ شکل بدل جاتی ہے وہ تھوڑا بہت اس کو منیج کرنا جان چکے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک مسلسل ایک دیپریشن ہے جنگ ہے خود کے ساتھ کہ آپ اور بڑا مشکل ہوتا ہے اور ہر وقت آپ اسی تگدوں میں ہوتے ہو کہ یا تو مجھے اس سے تھوڑا سا اور مشہور ہونا ہے یا میں جتنا ہو چکا ہوں میں نے اس کو مینٹین کرنا ہے تو وہ ہر وقت جو ہے وہ ایک سٹرگل میں ایک عجیب طرح کی سٹرگل میں اور ایک مخمسے میں پھسے رہتے ہیں ہر وقت اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہرت جو ہے اور جو بلا وجہ کی شہرت ہے جس کے پیچھے کوئی خاص کاؤز نہیں ہوتا یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے ایک کرس ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو اس کو معذرت اب آپ دیکھیں کہ اس کا ٹرنڈ بھی ہو گیا سنیک اب ہم یہاں پہ نام لے سکتے ہیں سنیک ویڈیو اور اتنی ساری بے شمار ایپس ہیں جس میں آپ مسلسل اپنا آپ دکھا سکتے اور یہ ٹک ٹاک تو ابھی بین ہوا ہے لیکن جنہوں نے استعمال کرنا ہے وہ اس کو دوسرے آپ تو زیادہ دیجٹلی الیٹریٹ ہے مجھ سے تو وہ اس کو دوسرے طریقوں سے استعمال کر رہے ہیں وی پی این کے تھرو اور جسے بھی اور نہ صرف یہ یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا تھا کہ یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے چینل ہیں جو چوبیس گھنٹے لائیو رہتے ہیں جی وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہوں گے وہ بڑے ایک ٹف ہے پھر ان کی بھی ایک آرڈینس ہے وہ گلوبلی دیکھے جا رہے ہیں کچھ لوکلی دیکھے جا رہے ہیں سو یہ ایک جسے کہیں نا ہوا بھی بن گئی ہے بلا وجہ کی سہادت کی طلب ایک ہوا بھی بن گئی ہے اس کے لئے پلیٹ فارم بقاعدہ ڈیویلپ ہو گئے ہم اس موبائل کے تھرو کہا کہا نہیں جہا سکتے کہا کہا نہیں پہنچ سکتے تو یہ بھی حصہ ہے جی پلیز میں ایک بات ایڈ کرنے لگا تھا زیا بھائی کی بات کے ساتھ کہ اسی جو آپ کہہ رہے تھے کہ شہرت مل بھی جائے تو ایک وہ بندے کو رہتی ہے سو شانت کی جو ڈیتھ تھی خودکشی جو تھی وہ کموں پیش اس کے اسباب یہی تھے ہاں وہ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ بسکلی ایک واقعہ بڑا کنٹرویورشل تھا اس میں اور کچھ چیزیں تھیں اگر میں اس کو صرف اس آنگل سے دیکھوں اس آنگل سے دیکھیں تو بہت سارے آپ کے ایکٹرز ایکٹرسز سنگرز سلیبرٹیز جب وہ ایک خاص شہرت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ باوجود بہت زیادہ مشہور ہونے کے اتنے ہی اکیلے اور تنہا ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور ہر شخص محبت کا دعویدار ہوتا ہے اور اس کو ہر شخص میں کتنے چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور دوغلہ پر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پھر اس چیز کو دیکھنے سے کاسر ہو جاتے ہیں کہ واقعی جینورنلی کون اپنا ہے اور وہ اتنے تنہا اکیلے ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ بس اب ختم اب میں اپنے آپ کو ہی ختم کر لوں گا اور وہ پھر خودکشیاں کر لیتے ہیں اور ایسی بہت ساری سلیبرٹیز دنیا میں ان لوگوں نے صرف اس وقت سے خودکشیاں کی ہیں کہ وہ نہیں منیجز کر سکے یہ اسی لئے ہوتا ہے شاید کہ وہ ہی ہم جو بات کر رہے تھے کہ جب آپ کی کوئی جو دانل بھائی نے بات کی کہ جو شہرت ہے وہ بائی پروڈکٹ ہو تو ہی ٹھیک ہے اور اگر پروڈکٹ اس میں شامل ہو جاتی ہے اور اس پروڈکٹ کے اوپر آپ رہتے ہیں تو پھر تو آپ کو کبھی آپ پھر آپ کو یہ پروبلم نہیں ہوگی کہ میں مشہور ہو رہا ہوں کی نہیں ہو رہا ہوں وہاں پہ ہوں کام آگیا ہوں زیادہ چلا گیا ہوں آپ کو پھر یہی فکر رہتی کہ جو میری پروڈکٹ ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں جو میں ڈیلیوڈ کر رہا ہوں آپ کے جو کاؤز ہے کاؤز ہے وہ پورا ہو رہا ہے وہ جا رہا ہے توازون بڑا ضروری ہے وہ مولانا روم وہی کہتے ہیں کہ live is a balance between holding on and let it go کہ آپ نے اپنی زندگی کو balance کرنا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے مجھے آپ کہتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ جہانم سے جا رہے ہیں تو وہ ایک ہوتا ہے کہ if you are going through hell then keep going تو آپ چلتے رہیں اور چلتے رہنا ہی مقصد ہے لیکن ضروری ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے زندگی میں کہ آپ با مقصد زندگی گزار رہے ہیں تو اگر با مقصد زندگی گزار رہے ہیں تو تکلیفیں تکلیفیں نہیں لگتی failures پھر محسوس نہیں ہوتے اور انسان depression میں نہیں جاتا اور پھر شہرت اس کا مقصد نہیں ہوتا پھر اس کا جو دوتا ہے اور وہ مقصد اس کو پھر پیسہ بھی دلا دے تو دلا دے شہرت بھی دلا دے تو دلا دے زیاد بھائی آپ کا شکریہ آپ کا thank you آپ جب میں آپ کو کہتا ہوں آمیر صلی اللہ پوڈکاسٹ پہ آ جاتی ہے سر یہ بڑا پن ہے آپ کا ہم کیونکہ اکٹھے جو بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ مجھے اور میرے سب دوستوں کو urgency one کے آفسس سے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اونا خیال رکھئے گا اللہ حافظ